جی ہلو دوستو میں ہوں کمرک شیمام اور دوستو جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ندیم الحق صاحب آپ وائس چانسلر ہیں پاکستان انسٹیٹوٹ آف ڈیولیمنٹ اکنومکس پائٹ کے بڑے پائے کے اکانومسٹ ہیں اور پاکستان کی جو اکنومک سیچویشن ہے سوسائٹیل میٹرز ہیں اور اس پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں آج میں نے سپیشلی ریکویسٹ کی ڈاکٹر صاحب سے جو کہ پاکستان کی جو دیپٹی چیئرمن بھی رہے ہیں پلاننگ کمیشن کے جو بڑی امپورٹنٹ جگہوں پہ رہے ہیں میں چاہتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب سے بات ہو اور ہم بات کریں کہ where did we go wrong کیا ہوا کیسے چیزیں خراب ہو رہی ہیں پاکستان میں اور کیسے ٹھیک ہو سکتی ہیں ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو آپ کے وقت کو بہت شکریہ سر ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو بات کرنا چاہتا ہوں پولٹیکس کے اوپر کیسے چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں ابھی ہمارے پاس ایک نئی اسمبلی آئی ہے کہتے تو ہم یہ تھے آپ کیونکہ ڈاپٹی چیئرمن رہے ہیں پلاننگ کمیشن کے جو پاکستان کا ایک پریمیر انسٹیٹوشن ہے یہ بتائیے کہ ہم تو کوشش کرنا چاہ رہے تھے کہ پولٹیکل سٹیبیلٹی آئے اور اس کے بعد ایکنومک سٹیبیلٹی آئے دیو فائنڈ کہ ہم ایکنومک سٹیبیلٹی کی طرف جا رہے ہیں اگر نہیں جا رہے تو کیا کرنا ہوگا ڈاکٹر صاحب دیکھیں یہ بہت بڑی خامی ہیں اور ان سے ہمیں بات کرنے تو گریز نہیں کرنا چاہیے ہم سوچتے ہیں کہ ہم ایک نورمل کنٹری ہیں جو میرا خیال ہم شروع دن سے نورمل کنٹری نہیں تھے اور نہیں بن سکے ابھی تاں پہلی چیز تو ہم جب ملک بنے ہیں تو ہمارے پاس سات پتہ دہ سال لگے کونسٹیوشن نہیں بنی پھر بنی پھر نہیں بنی پھر بنی پھر نہیں بنی تو پولٹیکل انسٹیبیلٹی تو ہمارے میرا خیال پیدائش میں لکھی ہوئی ہے بہت پولٹیکل انسٹیبیلٹی شروع دنوں سے تھی اور رہی ہے جنہ صاحب تھے جنہ صاحب کے بعد کوئی پولٹیکل لیڈر نہیں آیا آج تک جنہ صاحب کے ساتھ پارٹی میں بھی مسلم لیگ میں کوئی پولٹیکل لیڈر نہیں تھے چھوٹے لوگ تھے تو پولٹیکل لیڈر کوئی نہیں تھے اور جنہ صاحب لیڈر آئی ہیں ہمارے اب تک بہت چھوٹے لوگ رہے ہیں ان کے کوئی نا ویشن نا تھنکنگ ہے صرف ہی چیز پر چلتے ہیں ایک دوسرے کو گلی دینے پہ ایک دوسرے کو چور کہنے پہ پس that's all اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے یا پھر کہتے ہیں ہم اپسا کچھ مفت دیں گے مطلب بہکی بہکی باتیں ہیں مفت کہاں سے سب چیزیں دے سکتے ہیں کون دے سکتا ہے یہ کیا آپ نے آپ کو اکبر بادشاہ سمجھتے ہیں جنرہ گپتہ موریا سمجھتے ہیں کیا یہ کون سے بادشاہ سلامت ہے بھائی ایک ڈیموکرائٹک نظام میں ایسی باتیں نہیں کیا کرتے ہیں ڈیموکرائٹک نظام میں پھر آپ کو بقاعدہ لوگوں کو سچی باتیں اور سوچ کے باتیں بتانی ہیں سوچ کی بڑی ضرورت ہے ڈیموکرائٹک نظام میں اور سوچ سے آپ کو مطلب یہ ہے کہ آپ نے کیسے ملک کو ٹھیک کرنا ہے وہ ان کے پاس سوچ ہی نہیں ہے پھر اس کے بعد اگر آپ آگے چلے تو ان لوگوں نے یا ہم لوگوں پھر آپ society کا بھی قصور ہے ہم آج تک اپنے سے سمدھواتہ نہیں کر سکے کہ ملک مسلمانوں کے لیے بنا تھا یہ ملک یہ نہیں تھا کہ ہم نے کوئی نیا اسلام میں کوئی پتہ نہیں کیا دنیا بنانی ہے کہ ہم نے سعودی ریبہ سے بھی آگے نکلے سب چیز سے ہم ابھی تھا کہ اسلام کیوں نہیں سمجھ پیٹھے اور نہ اسلام کو اچھی طرح قبول کر سکتے کبھی کچھ کرتے کبھی کچھ کرتے تو بھی ہمارا ایک مسئلہ ہے تیسری چیز جو ہے کہ ہماری society میں learning کی کوئی نہیں ہے نہ learning ہے نہ کوئی desire ہے to move forward یہ سب باتیں بڑی deep ہیں it's not کہ ایک political instability ہے i think societal collapse بھی ہے ساتھ ساتھ تو ڈاکٹ صاحب یہ بالکل آپ نے صحیح کہا یہ جو باتیں آپ نے کی کہ we are not a normal country constitution کے مسئلے society کی بات کی آپ نے societal collapse کی بات کی ڈاکٹ صاحب یہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب politics کی foundation ٹھیک ہوگی parliament ٹھیک ہوگی تب ہوگی یا کیونکہ ایک ہی ایسا institution ہے جہاں سے ساری کی ساری state جو ہے وہ اپنی power draw کر رہی ہے تو جب تک آپ اس کی basis کو ٹھیک نہیں کرتے parliament کو ونس کو نہیں کر رہیں گے آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بغیر چیزیں solve ہو سکتی ہیں اور do you believe who else is an actor جو یہ کر سکتا ہے ٹھیک دیکھیں جی اس میں مطب بہت مشکل ہے کسی کو بھی ٹھیک کرنا پہلی چیز تو ہمیں leaders چاہیے ہیں proper political leaders وہ لوگ نہیں جو صرف سڑکیں بنانا چاہتے ہیں اور وہ لوگ نہیں جو صرف کیا کہتے ہیں subsidy دینا چاہتے ہیں وہ لوگ پاپلزم کرنا چاہتے ہیں پہلی چیز تو یہ ہمیں سوچ نہیں ہے پتہ نہیں کیسے آئے گی نمبر دو جو چیز ہے یہ جلسہ بازی ہے نا جلسہ بازی دھنہ بازی یہ دو ہمارے political tools ہیں یہ بڑے stupid tools ہیں ہمیں وہ leaders چاہتے ہیں جن میں سوچ ہو جو آپ اس میں debate کر سکیں جو کھڑے ہو کے sensible باتیں کر سکیں جو کھڑے ہو کے یہ نہیں کریں کہ وہ فلانا جور ہے اور میں تمہیں بنا دوں گا یہ بنا دوں گا محل بھی بنا دوں گا میں تمہیں پیسے بھی دے دوں گا یہ بچوں والی بات ہیں یہ democracy میں نہیں ہوتی نمبر دو وہ leadership وہ بھی ہے کہ leadership کے ساتھ یہ بھی چاہیے کہ ہمیں local level پہ بھی forums چاہیے ہیں ہماری debate کہاں ہوتی ہماری thinking کہاں ہوتی ہے ہماری universities بند پڑی ہیں ان کے اندر یا تو ethnic جھگڑے ہوتے ہیں یا اسلام پہ جھگڑے ہوتے ہیں ہمارے پاس تحقیق کا کوئی جگہ نہیں رہی تحقیق کے علاوہ debate کی جگہ نہیں رہی اگر آپ آج کھل کے کو بات کرنا شروع کریں تو لوگ آپ کو ڈڑے مارنے کو تیار ہو جاتے ہیں اور اگر آپ آج اچھی چیز کو لکھیں تو پڑھنے کو نہیں تیار تو پہلے تو ہمیں سب کو ایک تھوڑا سا سوچنا پڑے گا کہ باقی ملک کیسے چلتے ہیں اور ہم کیسے چل رہے ہیں اور ہم کیا یہ دنیا میں ایک عجوبہ ملک پڑھنا چاہتے ہیں یا دنیا کا ساتھ ساتھ چلنا چاہتے ہیں یا دنیا نیشنل لیول پہ ہمیں کاننسیشن چاہیئے اور ہمیں کوئی لیڈرز چاہیئے ہیں جو ان چیزوں پہ سوچ سکتے ہیں جو ان چیزوں پہ بات کر سکتے ہیں اور ان چیزوں پہ بات کریں یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو گانیے دیں اور پھر بیٹھ کے سوچیں کہ کیسے اصلاحات کیا ہے ہم نے پورا پی ایڈی میں ایک منیفیسٹو لکھا ہے ریفارم پہ اور ہم کہتے ہیں پولیٹکس میں بڑی اصلاحات کی ضرورت ہے پولیٹکس میں کیا اصلاحات کی ضرورت ہے یہ جو تماشاں بنا ہوئے کہ پولیٹیکل پارٹی جو کہ ہر ایک آدھا بندہ برحال ہے اس کو بند کریں پولیٹیکل پارٹی کی وائیڈ میمبرشپ ہونی چاہیے نمبر دو منسٹری کی بھوک جو ہے اس کو ختم کرنا چاہیے آپ الیکشن لڑتے ہیں منسٹر نہیں بننے کے لیے آپ الیکشن لڑتے ہیں ایم این اے بننے کے لیے ڈیفرنس ہونا چاہیے اور ایم اے جو ہیں منسٹر بننے میں بہت کم ہونا چاہیے پانچ سے دس منسٹر زیادہ نہیں بہنے چاہیے کیونکہ پارلیمنٹ کو آپ نے سیپریٹ رکھنا ہے ایگزیکیٹیف سے یا تو پھر آپ کوئی ایسی چیز بھازار طریقے ہیں سوچ کے سوچ لیں کہ آپ اگر سوچیں آپ کہیں جو منسٹر بن جاتا تو ورزائن کر دیں پارلیمنٹ سے بھئی تاکہ نہیں کوئی ہاں آجائے لوگ ٹھیک ہے اگر آپ نے سو منسٹر بنانے سو کے سو پارلیمنٹ میں بیٹھنے تو پارلیمنٹ تو ختم ہو گیا یہ تو بات ہی خلاتا ہے یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے پارلیمنٹ میں پرائیمنٹ سے اس لین جاتا ہے کیونکہ اس کو جانے کی ضرورت کوئی نہیں ہوتی اور پرائیمنٹ سے نکال دیں امریکن پریزیڈنشل سسٹم ضروری نہیں کہ پریزیڈنشل سسٹم آئے but you can also create it in your thinking for example اگر آپ کوشش کریں جو ہم نے لکھا ہے اپنے اسلام منفیسٹوں میں اگر آپ لوکل گورنمنٹ لائیں لوکل گورنمنٹ کی اندلات دیں لوکل گورنمنٹ لائیں اور لوکل گورنمنٹ کو آپ الیکشن میں آنے دیں سینٹ کو بھی الیکشن میں آنے دیں اس کا مطلب کہ ہر سال ایک الیکشن ہونی چاہیے ضروری نہیں کہ الیکشن ایک ہی دن ہو پانچ سال کی دن ایک الیکشن ہمارے پولیٹسن کی کوشش ہے کہ پانچ سال ایک ہی دن میں سیٹل ہو جائیں یہ بڑی غلط بات ہے امریکہ میں برطانیہ میں الیکشن تو ہوتے ہیں انڈیا میں بھی تو کیوں نہیں ہم الیکشن ہر سال ہونے دیتے in the sense کہ جی آج لوکل گورنمنٹ کی ہو اگلے سال سینٹ کی ہو ساگلے سال پارلیمنٹ کی ہو ساگلے سال پروینشل کی ہو ایک اور چیز کہ پانچ سال کی ترم بہت لمبی ہے میں تو گنا تین سال کچھ لوگ ہیں تا چار سال ہمیں ترم بھی چینج کرنی چاہیے ہمیں بہت ساری چینجز کی سوچنے کی ضرورت ہے but ہمیں سوسائیٹی چینجز لانا نہیں چاہتے یہ بڑا مہمہ ہے مجھے سامن نیاتی چینج کیوں ہم نہیں چاہتے بالکل ٹھیک ڈاک سب آپ نے جو باتیں کی کہ ہمارے ہاں لوگ جو ایمن نے بنتے ہیں زاری بات ہم منسٹر بننا چاہتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں آٹھ سے دس منسٹر ہونے چاہیے do you believe ہمیں پریسیڈنشل سسٹم کی طرف سے لے جانا چاہیے کیونکہ آپ نے کہا لیڈرز بھی بنانے کی ضرورت ہے لیکن لیڈرز زاری بات ہے معاشرہ بناتا تو ہے لیکن سام ٹائم ہمارے لیڈرز کا یہ ہے کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ لے کے آتی ہے کہتے ہیں پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو جاتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کس لیڈر کو ماننا ہے جس کو اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی تھی جس جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو گیا ہے سارے کا سارا جو معاشرہ ہے وہ تقسیم ہے اسی کے اوپر نواز شریف اگر انٹی اسٹیبلشمنٹ ہے تو پسند ہے عمران خان اگر انٹی اسٹیبلشمنٹ پسند ہے تو پرو اسٹیبلشمنٹ ہے تو نئی پسند یہ جو ڈیکوٹمی ہے یہ جو لیڈرز والی اور یہ جو پریسیڈنشل سسٹم میں شفٹ ہونا do you believe کہ یہ possible ہے اس پر تھوڑا کمنٹ کیجئے دیکھیں جی جو بھی سسٹم آپ لے کے آئیں گے سوچ کے لے کے آئیں ہم نے تو بھی بھوٹو صاحب نے کیا کہ برطانیہ کا جو گورنمنٹ اف انڈیا ایکٹ اس کو کوپی کر کے کوپی پیسٹ کر کے لگا دیا اپنے محول میں سوچ کے اڈیپٹ تو کر لے نا میں کہتا ہوں اسی سسٹم کو چلنے دیں اسی کو اڈیپٹ کریں فر ایزامپل اگر تین سال کی ترم کریں میں کہا کہ کافی پھوک نکل جائے گی تین سال کی ترم کر دیں ہر بندہ کیا کہتے ہیں مغل عاظم بننا چاہتا ہے وزیر عاظم یہ مغل عاظم بننا چاہتا ہے کہ جی میں ایک دفعہ پرائیمس سے لگ جاؤں گا تو پھر سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے امریکن کانسٹیوشن میں انہوں نے باقاعدہ سوچ کے لکھا تھا کہ ہم نہیں چاہتے ہیں مغل عاظم ہم امریکن پریزیڈنٹ کو وہ پاور نہیں دیتے ہیں امریکن پریزیڈنٹ کے پاس آپ دیکھیں کافی پاور نہیں ہے فر امریکن پریزیڈنٹ بجٹ کا ایک پیسہ ادھر سے اٹھا کے نہیں ادھر کر سکتا ہمارا وزیر عاظم تو جہاں چاہتا ہے وہ پیسے خرطہ دبا کے اس کو امریکن پریزیڈنٹ سے سہر کرنے بھی نہیں جا سکتا بغیر پوچھے پارلیمنٹ سے امریکن صدر کسی کو اپوائنٹ بھی نہیں کر سکتا اس کی اپوائنٹمنٹس ایون کیابنٹس پہلے پارلیمنٹ میں اپروو ہوتی ہیں پھر جاتا ہے تو ہمارا پرائیمنٹس تو ہر کسی کو سوچتا ہے کہ وہ اپوائنٹ بھی کرے گا تن بھی کرے گا فر ایکسامپل ابھی ایک بڑی مہدار نوٹیفیکیشن آئی ان کو پتا نا کہ ابھی پرائیمنٹس سے نوٹیفیکیشن آئی کہ کوئی بندہ گریٹ ٹوئیٹی سے اوپر پاکستان سے باہر نہیں جا سکتا اور اگر پرائیویٹ وزیر بیوز نہیں جا سکتا یہ کوئی ڈیموکرائٹک اناؤسمنٹ ہے مغلی عظم کو ختم کر دیں مغلی عظم کو ایک چیز ختم کر دیں آپ جو ان کی پھاؤس کم کر دیں فر ایکسامپل پرائیمنٹس کو ایسا حکم دینے کی اجازتی میں ہونی چاہیے پرائیمنٹس کو اجازتی میں ہونی چاہیے کہ وہ بندوں کو ٹرانسفر کرے اور یہ کرے وہ کرے پرائیمنٹس سوٹ سیٹرز آفس ورک یہ نہیں کہ وہ کبھی آئی جی بدل رہا ہے کبھی ڈی سی بدل رہا ہے کبھی کچھ یہ نہیں کہ وہ ہر بندے کو تنگ کر رہا ہے اپنی مرضی سے یہ نہیں کہ وہ ہر کسی کا رستہ کاٹ رہا ہے یہ پرائیمنٹس کا جوب نہیں پھر پرائیمنٹس نے یہ جوب نہیں کہ وہ دنیا جہان میں جہاز لے کے پھرے اس کا سڈلی موڈ آیا تو رستے میں رک جائے بیٹی سے ملنے بیٹے سے ملنے یہ چیزیں ختم جانے چاہیے مغلی عظم کی بات ہے پرائیمنٹس ہم نے بنانا ہے پرائیمنٹس کے وہ ہمارا ملازم ہے اور وہ طریقے سے کام کرے گا تو ہمیں بہت ساری امینٹس کرنی ہے پرائیمنٹس کی پھوک نکالنے کے لیے کیونکہ اس کا بہت اور بہت ہے سویل سویس کو انڈیپینڈنٹ کریں اس سے پرائیمنٹس کا سویل سویس دخل نہیں ہونا چاہیے سویل سویس میں لانڈ مکالے کی ختم کریں جو ہم لکھتے ہیں بار بار یہ پرانی سویل سویس ختم ہو گئی ہے یہ سویل سویس انیس ساٹھ ہارہ سا ساٹھ کی ہے ہمیں 2024 کی سویل سویس بنانی ہے جو ڈیجیٹل ہو جس کے لوگ جو ان سے موچھ اپلاسی شپلاسی نہ ہو ان کے پیچھے پر نہ ہو ان کے پیچھے ہزار گاڑیاں نہ ہو پانچ سو گھر نہ ہو ہمیں ایک مورٹن سویل سویس بنانی ہے اور ٹیکنوکراتک تینگ تیسی چیز جو ہمیں بہت سوٹنے کی ضرورت ہے لوگ کہتے ہیں اور سب ٹیکنوکراتک گورمنٹ ٹیکنوکراتک گورمنٹ کے ہوتے ہیں there's no such thing اور alternatively I would say all حکومت is technocratic یہ تو باتیں کرتے ہیں وزیر 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 کا کوئی کام نہیں ہوتا ministry چلانے all حکومت is technocratic ہم نے تو یہ لکھا ہے آپ کے پاس کئی minister ہونے ہی چاہیے sports minister کیا کرتے ہیں مجھے بتائیے sports minister ہونا چاہیے کیا وہ کھیل سکتا ہے کچھ energy minister کیا ہوتا ہے اس کو بیٹی کا کوئی کام آتا ہے انجینیر energy چلاتے سے امریکہ میں ایسی چلتےtir برطانی میں اسے دینیا میں ایسی چلتے Energy minister کیا ہوتا ہے education minister کیا ہوتا ہے ہمیں education minister چاہیے ہمیں education ministry چاہیے بہت ساری منسٹریں آج ختم کی جا سکتے منسٹری بناتے ہیں اس لیے کہ منسٹر چاہیے پھر بناتے ہیں uns کو پھر ملتا ہے uns کو پھر گھار ملتا ہے س facebook called Six of Catalunya ہم سیکٹری بننا ہے ہم سیکٹری بننا ہے ش Twenty Já کسی کو سنٹری کیوں بننا ہے یہ قوم کے خزانے کے خرچے ہیں تو یہ چیزیں بہت ریشنائز ہو سکتی ہیں بہت بات ہو سکتی ہے پہ اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ وزیر آزم بادشاہ نہیں ہے وزیر آزم کو اگر ہم بادشاہ بنا رہے ہیں غلطی کر رہے ہیں وزیر آزم ایک ایک گورنمنٹ کا حصہ ہے اور اس کے پاس اتدار نہیں ہے اتدار is distributed through the کر رہی اس کے پاس صرف power ہے تو oversee things he's an overseer he's not a ruler یہ اگر ہم نہیں سمجھتے تو غلطی ہماری ہے جی ڈاکٹ سب آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ چوبیس سال کام کی ہے اور زیاری بات ہے آپ نے کری لنکا ایجپٹ میں بھی کام کی ہے ڈاکٹ سب ہماری آئی ایم ایف سے جان چھوٹ سکتی ہے چھوٹ سکتی ہے تو کیسے چھوٹ سکتی ہے اور بالکل نہیں چھوٹ سکتی دیکھیں کیوں سن بڑی سمپل بات ہے آئی ایم ایف امرجنسی وارڈے دنیا کا اگر مجھے عادت پڑی ہو یا ہے کوئی ڈرلز کھنے کی کوئی شراب پینے کی اپنا صحت نہیں ٹھیک کرنے کی تو پھر مجھے بارہ بار امرجنسی وارڈے جانا ہے نو آئی ایم ایف سے جان تب ہی چھوٹ سکتی ہے جب آپ لوگ سیریس ہو جائیں گے آپ لوگ کہیں ہمیں ترقی چاہیے اگر جو ہمارا سیسٹر میں اس وقت ہے کہ ہمیں ریلیف چاہیے ملدہ فر اگزامپل بتائیے نا پہلے تمہیں سوال آپ سے یہ پوچھو کیا ہم سوویٹ یونین ہے آپ سوویٹ یونین بننا چاہتے ہیں کیا وزن آپ کی پاکستان کی پاکستان سوویٹ یونین ہے کومنسٹ کنٹری ہے کیا ہے پاکستان اب آپ مجھے کہیں گے اسلام ایک ملک مجھے سمجھنے آتی ہے اسلام ایک ملک محمد رسول اللہ مسلمان ہوں پر یہ کس نے کہا ہے مسلمان مسلمان is not an economic system مسلمان is a religious thing تو let's wake up and discuss this ملک کہتے ہیں ہم نے discuss نہیں کرنا میں جن بھی بتاؤں میں تمہیں ایک نام ایک سی بتاؤں گا وہ یار نہیں ہو سکتا یہ اور سم لیٹر has to get up and say کہ بھائی جن i'm sorry we are Muslims لا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں مسلمان ہوں پر میں اس دنیا میں رہتا ہوں اور مجھے کھانا بھی کھانا ہے مجھے ترقی بچائیے اور قرآن میں بھی لکھا ہوا بھائی ترقی کرو پڑو سیکھو کچھ آگے چلو یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ پیچھے رہیں اب مجھے بتائیے ہمارے سسٹم کیا ادھر سے اسلام پر پڑ جاتے ہیں دوسرے طرح ہم کہتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے جی وہ کیا کہتے ہیں پرائیسز ہری fix کرنی ہے سیون سیون کہتا ہے میں نے پرائیسز fix کرنی ہے پولٹیشن کہتا ہے میں نے ایک عالم میں ضرور چمچے مارنے ہوں جیسے کہ اب انہوں نے کیا ہے کہ انچینڈی ختم کر دی آپ کی اب آپ امپورٹ بھی کچھ نہیں کر سکتے اس لکھ حالت یہ ہے کہ لوگ مر رہے ہیں مجھے بتائیے خدا کے باستے انسلن نہیں مل رہی اور آپ مجھے کہہ رہے سب ٹھیک ہے میں تو حیران ہوں یا انسلن نہیں مل رہی عام دوائیں ہیں جو انسانوں کی صحت کے لیے چاہیے ہیں وہ نہیں مل رہی اور یہ کہہ رہے ہیں ہم صحت صورت کارڈ بنائیں گے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے یار مطلب جھوٹ کی بھی حد ہوتی ہے ایک طرف سے تو ہم ماشاءاللہ بڑے مسلمان بنتے ہیں اچھے بنتے ہیں دوسری طرف سے جھوٹ پر ہمارا سسٹم بنا ہو گا ہے تو خدا کے باستے آئیم ایف سے چھوٹکارہ تم ملے گا جب آپ سیریس ہو جائے گے پہلی چیز ڈی سی پرائیسز نہیں فکس کر سکتا اگر آپ کو یہ چاہیے چلیں پھر سوویٹ یونی ملائے منسٹر ایکشینج ریٹ نہیں فکس کر سکتا جیسے ڈارٹ صاحب نے کی تھی یہ لوگ کر رہے ہیں امپورٹس نہیں بند کر سکتے آپ لوگ آپ کی مرجی سے آپ اپنے دوستوں کو رشتداروں کو ٹھیکے نہیں دے سکتے یہ بھی غیر اسلامی ہے کہ اپنے ان کو ٹھیکے دار دینا دوستوں کو یہ نہیں غیر اسلامی یہ تو بلکہ دیکھیں پارلمنٹ میں بی 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 بیٹا ساپ آ جاتے ہیں چھے چھے دس دس بندے ہم نے تو لکھا پارلمنٹ نے فیملی لیمٹ لگا ہوئی کیوں چھے سات بندے دس بندے آ سکتے میں میں اگر میری کوئی لیکسے میں جیسے پلاننگ کمیشنر اگر میں پلاننگ کمیشنر بیٹا بیٹی بھتیجے بھنجے تو فیملی نہیں آسکتی پارلمنٹ دوسری جیسے بہت ملکوں میں ہے ٹرم لیمٹ کیلئے آپ دو دفعہ آسکتے ہیں جیسے کہ میں بھی کوئی نوکری کروں میں ساری زندگی تو پلاننگ کمیشنر کا ہیٹ نہیں لگ سکتا ایک ٹرم ہوگی پہ اس کے بعد مجھے نہیں لگائیں گے یا ہوگی دو ٹرم تین چار ٹرم تو آپ مجھے مار دیں گے سارے تو یہاں کیا تماشا ہے بار بار آجاتے ہیں یہ بہت ساری باتیں سوچنے والی ہیں تو آئیں مف کے ساتھ تو ہم تب ٹھیک ہوں گے جب ہمارا نظام بڑھیں ہمارا تو نظام ہی کوئی نہیں ہے کبھی ڈیسی صاحب چمچے مار رہے کبھی کمیشن صاحب چمچے مار رہے کبھی پالٹیشن صاحب چمچے مار رہے تو ایکنامک کیا چلی گا ہر جگہ تو عام کا جو افسر ہے عام سارا دن تو آپ کے لگ جاتا ہے کوئی بزنس لانی ہے سر اسلام علیکم سر میں آئے ہوں میری فائل تو چلا دے سر خدا کے واسے سر میں انہوں سے دے دے سر خدا کے واسے اللہ صاحب سے دے دے یار یہ کیا نظام ہے آپ کا کیا کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ پہلے ڈیسائیڈ تو کر لے میں تو کہتا ہوں یہ رف فیڑ سوویٹ یونین جس کے اوپر میں نے اسلام لگایا ہوئے اب اس پر کوئی لیڈر بیٹھ کے بات تو کرے اگر بات ہی نہیں آپ کرنا چاہتے ہیں بلکہ اٹھا کہتے ہیں ہم آپ کو مصبت لی دیں گے ہم آپ کو نوک لی دیں گے یار اوپر سے جھوٹ گولتے پھر تو پھر آپ کیا چاہتے ہیں آئی ایم ایف کو سب پاس تو آپ کو جانا ہی جانا ہے بکوز آپ کے پاس نہ ویجن ہے نہ سوچ ڈاکس صاحب بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ نے آئی ایم ایف کی بات ڈاکس صاحب پاکستانی یوت پہ بات کریں آپ نے کیونکہ پڑھاتے بھی ہیں پڑھایا بھی ہے ڈاکس صاحب پاکستان کی یوت نے جس بڑی جماعت کو ووٹ دی ہیں وہ جماعت تو زہاری بات ہے کہ انٹی ویسٹ بات کر رہی تھی انٹی اسٹیبلشمنٹ بات کر رہی تھی پرو ریلیجن بڑی زیادہ تھی اور وہ مذہبی نیرٹیف کو بڑا کر رہے تھے جسے وہ مذہبی ٹچ کہہ رہے تھے پاکستان کی یوت کے کیا مسئلے ہیں یہ پڑھتے نہیں ہیں کیونکہ سارا ٹائم کہا جاتا یہ تو سوشل میڈیا کے جو نیرٹیفز ہیں ان کو بائے کرتے ہیں میں نے آپ کی بھی ٹویٹس بھی دیکھی ہیں آپ اکثر یوت کو لرٹ بھی کرتے رہتے ہیں کیا مسئلہ کیا ہے میجر پراؤگلم کیا ہے ہماری یوت کو کیا ہم اور ہماری ہر چیز بھی ہوگیا کیونکہ یوت کا بہت سارا جو ٹائم ہے وہ پلیٹیکل ایشیوز میں لگ جاتا ہے اس کو سمجھنے میں کرنے میں مسئلہ کیا ہے کیا مسئلہ ہماری یوت کا دیکھیں جی مسئلہ بڑا سمپل کہ اور ہم نے اس کو بڑا کام کیا آپ نے جو یوت کو جس جگہ لگا دیا ہے ایڈوکیشن ہماری نہ ہونے کے برابر ہے ہم نے ایڈوکیشن میں اسلام اسلام ڈالڈال کتنا بڑا ہر کر دیا کہ ہماری یوت جو ہے وہ گلوبلائز نہیں ہوتی ہماری یوت جو ہے وہ بڑی اس کی نیرو سوچ ہوتی ہے نمبر دو ہم نے یوت کو لگا دیا اتاو رمان صاحب نے ایک بیوکوفی میں ڈگریوں کے پیچھے ہر پولیٹیشن کہتا ہے یونیورسٹی بناتا جاؤ بناتا جاؤ ہم اتنی یونیورسٹی کو بنانا ہے کب بتائے مجھے ہم نے اس پر تحقیق کی ہے ہماری یونیورسٹی میں پروفیسر ہی کوئی نہیں ہے نہ لگانا چاہتے ہیں پروفیسر اچھے لوگ آپ لگانا نہیں چاہتے جو آپ یونیورسٹی میں لوگ لگانا چاہتے ہیں پروفیسروں سے پڑھانا تو پڑھوالے بھائی اگر پروفیسر ہمیں چٹھی بھیج رہا ہے کہ آپ باہر ہی نہیں جا سکتے آپ کانشنز میں جا سکتے آپ یہ نہیں کر سکتا یہ کوئی ایڈیوکیشن کا سسٹم ہے یہ کیا ہے پروفیسر کو کیا تکلیف ہے پروفیسروں سے باہر جانے میں یا باہر جا کے سب سیویناس کانشنز سے بات کرنے کے لیے یہ ایک سسٹم بنائے ہوئے نمبر دو تو آپ لوگ نے یوتھ کے لیے کیا کیا یوتھ کو کیا بنائے ہوئے یوتھ کو آپ باہر بار گاتیں ہم تمہیں لائپ ٹعب دیں گے ہم تمہیں یہ دیں گے ممکتہ بنبا دی ہے کیوں ممکتہ بناتی ہونے آپ کو فری اسکوللیشپ دیں گے آپ کو فری یہ دیں گے فری یہ دیں گے دیکھیں یوتھ یہ ہوتی ہے جو ملک کی ترقی ہوتی ہے اس پر بار بار ہم بات کرتے ہیں یوتھ ایمبیشن کہاں ہے ہمارا پاس میں دو تین چیزیں آپ سے پوچھتے تو بڑی مزدار باتیں ہمارا کلچر کیا ہے ہمارے کلچر میں ایمبیشن کی جگہ کیا ہے ایمبیشن کو یوت کہی ہے ہم نے اسے سروے کر سوال پوچھا ہے یوت کہتی ہے کہ جی دو چیزیں انہوں نے کہی ہیں سروے میں بہت بڑا سروے ہے بیسٹکس کا دیکھ لیں اس میں بہت اچھا ڈاکٹر نایاب نے اس پر کام کیا ہے دیکھئے یوت سے پوچھا آپ کیا کرنا چاہتے ہیں ستر فیصد نے کہا ہم ملک سے بھاگنا چاہتے ہیں اور ان سے پوچھا جب کیوں کہتے ہیں ہم یہاں رسپیکٹ نہیں ملتا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے پھر ان سے پوچھا آپ کی ایمبیشن کیا ہیں کہتے ہیں ہماری ایمبیشن سب سے دب ہے ہم سرکاری نوکری لے لیں پوچھا سرکاری نوکری کیوں لے لیں کیونکہ وہاں کام بھی نہیں کرنا پڑتا اور تاہیات آپ کو پیسے ملتے رہتے تو جب اپنے یوت کو اس چیز پہ لگا دیا ناکام کرنا اور تاہیات مفتا پیسہ ملتا جائے گا تو اپنی قوم کو اپنے اتنا کر دیا یوت کو کہ وہ صرف یہ دیکھتے کہ آسان رستہ نوبل جائے مشکل رستہ پھر پاہ جانا پڑتا ہے یہاں تو آسان رستے ڈھونڈ رہے ہیں وہ پھر وہ ایم اے ایم پی اے کے پیسے کو روڑ رہے ہوتے ہیں ان کو سفارش کر کے کوئی نوکری لے لے کام نہ کرنا پڑے نمبر تین ہم نے یوت سے پوچھا بھائی آپ بتائیں فر اگزامپل چھوٹی چیز ایٹی سکس پرسنٹ اف یوتھ ایوٹھ سین آ لائبری بتائیے ہمارے جو پولیٹیشن نے ان کو سڑکے بنانے کا بڑا شوق ہے گاڑی بستے چلے انٹر پاس لائے اوبر کتنے یوتھ کے پاس گاڑی ہیں لائبری ہماری ہسٹری میں نہیں بنی کوئی پولیٹیشن اٹھ کے نہیں کہتا میں نے لائبری بنائی تھی نہیں میں نے سڑکے بنائی ہیں آپ مجھے بتا دیں کسی پولیٹیشن لائبری بنائی ہے لائبری کے بغیر کوئی یوت نہیں بنتی لائبری سے یہ نہیں ہوتا کہ کتابیں بھرو کرو لائبری جگہ ہوتی جب بیٹھ کے پڑھ بھی سکتے ہیں لائبری is almost a community center اور community center آپ نے بنائی نہیں پھر انہیں بچوں سے پوچھا پلے گراؤنٹ 70% of boys have never seen a پلے گراؤنٹ پلے گراؤنٹ اگر کوئی بچہ ہے جس کو شوق ہے جیسے بہت سارے بچوں کو شوق ہوتا ہے والی بول کا آپ نے والی بول کا کوٹ کبھی دیکھا یہاں public بنا ہوا کوئی بھی نظر آتا ہے فوٹبال کبھی کوٹ کبھی کوئی نہیں ہے public کوٹ کوئی نہیں ہے ٹینس کوٹ لینے وہ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ایسی چیز اب باقی دنیا میں جائیں یہ چیزیں ہوتی ہیں ہم کیوں نہیں بناتے کیونکہ ہمیں سڑکوں کا شوق ہے تو یوت جیس نے پلے گراؤنٹ نہیں دیکھا وہ کیا کرے گا اور جو لڑکی ہیں لڑکیوں نے کبھی پلے گی رہا ہوں دیکھیں گی نے ہنڈیڈ پسٹ نہیں نہیں دیکھا ایک چھوٹی تھی بات جب ویلنگٹن نے ڈیپولین کو ہرایا بیٹل آف ووٹر لوگ میں تو اس کا بیان تھا کہ بیٹل آف ووٹر لوگ اس نے پلے گیر مانی کے لیے گیر ناکھا ہوں گورے نے ہمیں بھی مارا وہ مارا بیکنز گرے نے گیمز جات کی ہم نے کوئی نہیں کی اور نہ ہم کوئی گیم کھیل لازم ایک کرکٹ میں ہم کھیل لاتے ہیں مارے مارے اس میں بھی آپ نے پولیٹکٹس کتنی ڈال دیا دے کتنی پولیٹس کرکٹ میں ڈال دیا ہے اور کتنی آپ نے اس میں کروپشن ڈال دیا ہے کرکٹس میں آپ امریکہ میں جائیں کوئی پولیٹکس نہیں ہوتی گیو میں فوٹ پول جو فیڈریشن ہے بیس پول شیس پول کوئی نہیں پولٹیشن لگتا کوئی نہیں پتہ بھی نہیں چلتا کون لگ گیا کون لگا ہوئی وہ پلیئرز خود ہی کرتے ہمارے ہاں اپنے ہر چیز میں پولٹکس ڈالتی ہے میں آج کے لئے کیسے لکھ رہا ہوں ڈی پولٹیسائزیزیشن پہ کہ we need to ڈی پولٹیسائز ہار کنٹری اور آپ یوتھ کو پھر آج ہے واپس یوت پہ نہ آپ اس کو پولٹکس دیتے کہا کہتے کہتے لائبری نہ اس کو پلی گراؤنڈ نہ اس کو کمیلیٹی ساروں بچارہ کرے کیا میں کچھ ہو رہی بات ہو یہ دیکھیں اور میں بچوں سے بار بار پوچھتا ہوں اور بڑے سرویس کے بچوں نے کتابی نہیں پڑتے وہ فخر سے کہتے ہیں کتابی نہیں پڑتے بلکہ سویل سیویل سرپس آپ کے میں میں وہ بھی کہتے ہیں ہم کتاب ہی نہیں پڑھتے ہیں فقر سے کہتے ہیں ہم نہیں پڑھتے ہیں اب آپ مجھے بتائیئے پلیز کیا چاہتے ہیں آپ لوگ ایک یوٹیو کتاب ہی نہیں پڑھتا جو گیمز نہیں کھیلتا جو کٹھے بیٹھ کے بات نہیں کر سکتا کہیں لائبری جگہ کوئی نہیں جس کے پاس جگہ نہیں کوئی کام کرنے کی وہ کہاں جائے پبلک سپیس جو ہوتے ہیں جہاں بائٹ کے لوگ چیزیں کرتے ہیں لیکھ فر ایکزامپل کو سیمنار کرا لیا کونفرس کرا لیا وہ بھی ہمارٹس جگہ نہیں ہے تو پھر آپ مطلب کیا آپ یوٹھ بنا رہے ہیں یوٹھ وہ نہیں ہے جو بچارہ کچھ جو دلری کر کے کچھ کریں پھر آپ نے ان کے بس یہ اپریشنٹی بھی نہیں چھوڑی میں بہت یوٹھ سے پوکتا ہوں تم نے کبھی ٹرائیویل کیا وہ ٹرائیویل بھی نہیں کر سکتے لیکن اپنے ایسی مشکل میں ان کی بنا دی ہے میں ہمیشہ بچوں کہتا ہوں کہ گورے کا بچہ جو ہے نا وہ بڑی اچھی چیز ہے گورے کا بچہ اگر آپ باہر جا کے دیکھیں وہ جناب اپنا کام کر کے بناتا ہے بڑھتا ہے یہاں جو بچیاں تیچ چیزی کہتا ان کو scholarship دو ملے پاس آپ نے دی رہا ہوں بڑے نراز ہوتے ہیں میں کیسا ہوں میں آپ کو scholarship دوں گا پر آپ کام کریں گے کہتا نہیں قام نہیں میں نے کرنا میں نے کہاں میں دکان میں لگوا آتا ہوں پیسے تم میں دوں گا نہیں وہ نہیں کرنا میں سب میرے ساتھ تم عرے کرلو کہتے ہیں نہیں کرنا یہ آپ نے مفتا کلچر یہ بنا دیا نا اس میں فلاد کے بچے نہیں پیدا ہو گیا اس میں آپ کو محمد عمقاسم الیکسانٹر نہیں ملے گا محمد قاسم الیکزانڈر رسک لینے والے لوگ ہوتے ہیں ایکسپلور کرنے والے لوگ ہوتے ہیں گھرے کہ بچے شام کو کام کرتے ہیں پارٹی بھی کرتے ہیں اور بھی بڑی چیزیں کرتے ہیں میں نہیں کہنا چاہتا یہاں پھر جس وقت وہ سمر ویکیشن آتی ہے تو بیک پیک پڑھ کے بھاگ جاتے کسی اور ملک میں پاکستان بھی آ جاتے تو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں آپ کے بچے تو کوئی جائیں نہیں سکتے تو بچارے گھر میں ہی بیٹھے رہتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں گھر سے باہر بھی نہ نکلے اس لیے بچے کو نکلنا پڑتا ہے باہر آپ اس کو نکلنے جاتے تو کیا کریں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں دور صاحب آپ نے بڑی بات کی دیکھیں ستر پرشنٹ یوت بلک چھوڑنا چاہتی ہے چھاسی پرشنٹ نے لائبریری نہیں دیکھی اور آپ نے صحیح کہا کہ محمد بن کاسم اور الیکزینڈر اور یہ سارا کچھ بننے کے لیے یہ رسک لینا پڑتا ہے یہ تو رسک لینے کو تیار ہی نہیں اور ہم نے وہ انوائرمنٹ ہی نہیں رکھا ہوا کیونکہ وہ ہمارا تو سب سے بڑا گول ہے وہ ٹو سکوئر میل ہے روٹی پیزے پوری کیسے کرنی ہے اور ہم ان چیزوں پہ جو لگے ہیں یہ بھی سوڑی میں بات آپ کی کٹ لوں روٹی کوئی مسئلہ نہیں ہے اس موقع میں روٹی بڑی ہے بلکہ میں تو مارا مارا کہتا ہوں آپ نے بٹ کڑائی کلچر نہ دیا ہے ہر بندہ بٹ کڑائی کھا رہا ہے بٹ کڑائی تو آپ کھا رہے ہیں مجھے بتائیں میں اکثر بچوں کو کہتا ہوں بھائی میں آپ کو دیتا ہوں ہزار روپیا مجھے بتائیں ہزار روپیا میں نے کہا بات سنو میں تمہاری سیر تو نہیں کلا رہا ہوں ہزار روپیا سے تم اہم ہی دینا کہ تم راستے میں کھانا کھا لینا باقی میں چاہتا ہوں تم اپنی دکھاؤ اگر گھرے کا بچہ وہاں سے اٹھ کے یہاں آ سکتا ہے بس وہ بیٹھ کے ہیچائک کر کے اور بہت ایسے لوگ آتے رہتے ہیں ہم دیکھتے رہتے ہیں ملتے ہیں یہاں نظر آتے ہیں آپ دیکھیں نا کتنے لوگ یہاں آکے ویلوگ بنا کے چلے جاتے ہیں تمہارے بچے کیوں نہیں کر سکتے ہیں ڈاکٹ سب ہوب کیا ہے آخر میں یہ بتائیں ہوب کیا امید کیا ہے کوئی ایسی وہ کیا کہتے ہیں لائٹ ایڈ ڈی اینڈ آف ڈی ٹینل کچھ ہے ابھی تو کوئی نہیں ابھی تو کوئی نہیں نہ آپ کے پاس کوئی لیڈرشپ ہے نہ آپ کے پاس ادارے ہیں جو کہ بات کر سکیں اب آپ کے پاس یہ ادارے ہیں سارے لیڈر جو ہے نا چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں کوئی ایسی ایف سی بنا لی کوئی یہ کر رہی ہے چھپ کے بیٹھ کے سوچا چھپ کے ہم کوئی کر لیں گے سمجھوتے اور کچھ بیچ دیں گے کچھ خرید لیں گے ایسے نہیں کنٹریز ایسے نہیں بنتی کنٹریز بنتی ہیں کھل کے ڈیبیٹ کرو بات کرو آکے بتاؤ کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا آپ کے لیڈران نے ابھی الیکشن یہ کیا ڈیبیٹ ہوئی ہے ہم یہ دیں گے ایک تو جلسے بہن ہو جانے چاہیے دھرنے بہن ہو جانے چاہیے کہیں جی لیبریز بننی چاہیے کہیں جی آپ ڈیبیٹ کریں جو بھی پولٹس کر رہا ہے پولٹس کر رہا ہے اسے کو ہر یونیورسٹی میں جا گے ڈیبیٹ کرو ٹکری نہیں ڈیبیٹ کرو کھڑے ہو اور سوال جواب کرو پروفیسوروں کے ساتھ یا اب چلیں سکولوں میں جا کے ڈیبیٹ کریں یہ جو تماشے ہیں نا کہ صرف ہمیں جلسے کرنے ہیں اور جلسے پہ بھی گرائے گٹے ٹو مگا لینے ہیں اور جناب آپ نے بریانی کھلانی ہو یہ جی چھوڑ دیں یہ فیوڈل نظام میں اس کو نہیں ہونا چلیے ریال پولٹس میں ہے اور پولٹس کیا بڑی سمپل سے بات مجھے بتائیں کہ جی کیا آپ نے اس ملک کو کیا بنانا ہے سوویٹ یونی بنانا ہے پریسز فکس کر کے کیا ہمیں غلام بنانا ہے افسروں کا غلام بنانا ہے کیا ہم کوئی کاروبار کر کے کچھ بند سکتی ایک اور میں آپ کو بتاؤں باتا ہے آپ کے پاس تو کوئی کمپنیز ہی نہیں باہر 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 آپ کوئی کمپنیز بڑی کمپنیز جو باہر بیٹھی ہو پوری دنیا بنتی ملٹی نیشنل پر انڈیا کے پاس ملٹی نیشنل ہیں آپ کا اس کونسی ملٹی نیشنل دوبائی کے پاس ہیں آپ کا اس کونسی ملٹی نیشنل ہیں نو کمپنیز چھوٹ چھوٹی کمپنیز ہیں وہ بھی کس چیز بنی ہے جیسے آپ کو 35 سال ہونایا ہے آپ سے گاڑی نہیں بنی آپ گاڑی کے پرزم آکے تھوٹے سے جوڑ کے بیچ دیتے اور کہتے ہیں گاڑی اور وہ گاڑی والے اتنے چلاک ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہی ہم گاڑی آپ کو دیتے آپ پاکستان میں یہ چلائیں ایکسپورٹ نہیں ہو سکتی ہمارے ہم باہت ملکن جو ایکسپورٹ نہیں کرتا گاڑی باقی جو لوگ اسمبل بھی کرتے ہیں ایکسپورٹ تو کرتے ہیں میکسیو کو اسمبل کر کے اسمبل کرتا ہے مروکو کرتا ہے ٹرکی کرتا ہے ہم بھی نہیں کر سکتے ملیشیا کرتا ہے کیونکہ ہمیں کسی جو ہمیں آسان پات چاہیئے ہمیں گاڑی اسمبل کر کے سیٹس اپ سیٹس اپ کیا کریں گولف کھیل رہے ہیں کونسی کمپنی آپ بس ملک کمپنیوں سے بنتا ہے بس کونسی بڑی کمپنی کوئی بڑی کمپنی ہے آپ کوئی بھی نہیں کیا چاہتے ہیں we really have to have a conversation on these things but کون کرے گا who's gonna do it TV والے حمد میر کرے گا یا وہ کرے گا کامران خان ہوئی رہا وہ تو روز ان کا طریقہ ہے کہ تین پولیشن لاؤ تھوڑی سی رڑھائی کراؤ گھر چل جب کون بات کرتے کبھی شو دیکھ ہے گاڑیوں کا نظام پہ کبھی شو دیکھ ہے یوٹ پہ تو کیا کریں ہم ہمارے پاس تو اکل ہی نہیں سوچ ہی نہیں ہمارے پاس کیا کریں باہر سے پیسے مانگ رہے ہیں بھیک مانگ رہے ہیں پاکستان کے دو نام میرے خلب ہیں ایک تو ہم نے رکھو پلوٹستان کبھی پلوٹستان میں بات کر لیں گے دوسرا نام بھیکستان بھیک لینے بس شرم بھی نہیں آتی ہمیں بھیک بھیک مانتے رہتے ہیں بچہ ہم ویسے تو بڑے غیرت مند بنتے ہیں ہماری غیرت پتے کیا عورت کو مارنا بس عورت کو مار لو اس کے بعد کیا غیرت ہے آپ کی اس کے بعد تو بھیک مانتے بھرتے نا ایک چھوٹا دبائی کیا دبائی کیا میں کہتا ہوں گلبرگ سے بڑا نہیں ہے ہم دبائی میں بیٹھے ہوتے ہیں بچہ کہہ گئے بچہ سلاوات کچھ جہدو بھیک قطر کے پاس بیٹھے دے بودی نے دیکھیں کیا کیا بودی نے قطر دبائی وغیرہ میں اس نے مندر بنانے شروع کر دیا اس نے کہا تم کون ہوتے ہو میں تمہیں کہہ رہا مندر بنانے مندر بنانے بولے بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں بڑی حقیقت پسند باتیں ہیں اور دکھ بھی ہوتا ہے احساس بھی ہوتا ہے اور آپ نے صحیح باتیں کی ہیں لیکن آئی ایڈ 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 ہیڈ ایڈ 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 ہیڈ ایڈ 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 اور یہ ایڈ 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 تھینکیو آپ نے ٹائم دیا تھینکیو آپ نے ہمارے ساتھ اپنا پرسپیکٹیو شیئر کیا آپ نے اتنا لکھا ہے اتنا کانٹریبیوٹ کی ہے پاکستان کے اندر پلاننگ کو چلانا بڑی بات ہے آپ پاکستان کا زاری بات احساس ہیں لیکن زاری بات ایسی ایڈ میں بھی آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اس طرح ہوپ نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے لیکن انشاءاللہ امید ہے چیزیں بہتر ہوں گی تھینکیو بائی مچ پروفیسر پیسر